حضرت اکرامی ابھی اپنے قیام اللہ علیہ وسلم قرآن حتیم کا دستوں پارہ سمات کیا پارے کی اپتدہ میں ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک ہوتا ہے مال غنیمت ایک ہوتا ہے مال فی تو مال غنیمت کس کو کہتے ہیں اور مال فی کس کو کہتے ہیں جیسے یہاں ہے اب یہاں غنیمت کا لفظ ہے مال فی کا تذکرہ ہے تو مال غنیمت اور مال فی کے درمیان کیا فرق ہے مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ دشمن سے لڑ کر کے مال حاصل کیا گیا ہے دشمنان اسلام سے لڑ کر کے جو مال حاصل کیا گیا ہو اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں اور دشمنان اسلام سے بغیر لڑے ہوئے جو مال حاصل ہو جائے اس کو مال فی کہتے ہیں جس پر کھوڑے دوڑائے گئے ہوں وہ مال غنیمت ہے جس پر کھوڑے نہ دوڑائے گئے ہوں وہ مال فی ہے اس کے بعد میدانِ بدر جنگِ بدر کا بیان ہے اور یہ بیان کیا گیا کہ مسلمان تین سو تیرہ یا تین سو نو تھے اور مشرقین کی تعداد ایک ہزار تھی اللہ تعالیٰ نے ان تین سو تیرہ بے سرو سامان مسلمانوں کو ایک مسلح اور لشکر جرار کے اوپر غالب کیا فتح انعیت فرمائی کیوں اس کی وجہ بیان کی جا رہی لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَمْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَمْ بَيِّنَةٍ تاکہ اب جو حلاق ہو وہ دلیل کے ساتھ اور زندہ رہے تو دلیل کے ساتھ میڈانِ بدر میں تین سو تیرہ بے سرو سامان مسلمانوں کو ایک ہزار کے مسلح اور لشکر جرار کے اوپر اللہ نے فتح انعیت فرمائی کیوں تاکہ جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور جو حلاق ہو وہ دلیل کے ساتھ حلاق ہو وضاحت اس کی یہ ہے کہ تین سو تیرہ مسلمان وہ بھی بے سرو سامان ایک ہزار کے مسلح لشکر کے اوپر کیسے خالی ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان حق کے اوپر ہیں اور یہ مسلح لشکر جرار ناحق پر تھا یہ ایک کھلی ہوئی دلیل تھی کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے یہ کھلی دلیل تھی حق اور ناحق کی اسی وجہ سے کہا گیا اب جو زندہ رہے وہ دلیل پر زندہ رہے اور جو حلاق ہو وہ دلیل کے اوپر حلاق ہو اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ بدر میں یہاں پڑاؤ ڈالا تھا آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ مخالف کی تعداد دشمن کی تعداد بہت کم ہے اور آپ نے جب مسلمانوں سے اپنے اس خواب کو بیان کیا تو سارے مسلمان خوش ہو گئے اس لیے کہ مسلمانوں کے یہ معلوم ہو گیا کہ دشمنوں کی تعداد کم ہے تاکہ ان کے اندر پست ہمتی نہ پیدا ہو اور وہ جم کر لڑ سکے پہلے ہی سے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے تو کہیں نروس نہ ہو جائیں تو نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا یہ خواب بیان کیا کہ دشمن کی تعداد کم ہے تو مسلمانوں کے ہمت بہت گئی اور اس کے بعد جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں رو بلو ہوئیں دو بلو ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد کو کافروں کی آنکھوں میں کم دکھایا اور کافروں کی تعداد کو مسلمانوں کی آنکھوں میں کم دکھایا سمجھو ہے مشرقین مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو مسلمانوں کی تعداد کم نظر آتی اور مسلمان مشرقین کے لشکر پر نظر ڈالتے تھے تو مشرقین کا لشکر بھی تھوڑا نظر آتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مہربانی تھی کیوں؟ اس لیے کہ دشمن کو اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں تو لڑائی کے لیے آمادہ ہی نہ ہوتا اور مسلمانوں کو اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے تو یہ نروس ہو جاتے ہیں لہذا دونوں کو جمع رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں ان کے لشکر کو کم دکھایا اور جب لڑائی شروع ہی تو اچانک اللہ تعالیٰ نے مشرقین کی نگاہوں میں مسلمانوں کی تعداد کو دوبنا دکھا دیا اس وجہ سے وہ نروس ہوئے اور مسلمانوں نے جلدی سے جنگ جیتی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو پوری تفصیل ذہن میں آئی ویسے بھی مشرقین لڑنے پر آمادہ نہیں تھے کہہ رہے تھا ہمارا کام تو ہو گیا اب لڑنے کی کیا ضرورت ہے کام کیا تھا ابو سفیان کو مکہ والوں نے بہت سارا سامان تجارت دے کر کے شام بھیجا تھا کہ اس سامان تجارت سے جو منافع ہوگا اس نفع سے ہتھیار خریدے جائیں گے اور یہ ہتھیار مسلمانوں کے خلاف استعمال کیے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ ابو سفیان سامان تجارت کے نفع سے ہتھیار خرید کر مکہ لے جا رہے ہیں لہذا ان کو بیچ ہی میں روک لیا جائے اور ہتھیار چھنگ لیے جائیں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ پہلا ڈاکہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوا یہ ڈاکہ نہیں تھا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حملہ امن و امان کے قیام کے لیے تھا کہ اگر یہ ہتھیار مکہ پہنچ گیا اور وہ مسلمانوں کے خلاف نبردازمہ ہوئے ان ہتھیاروں کے ساتھ تو بڑا خون خرابہ ہوا ہوگا لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس ہتھیار کو درمیان ہی میں چھیننا چاہا اور چھیننے کی کوشش کی لیکن ابو سفیان کا لشکر سمندر کی کنارے سے ہوتا ہوا مکہ کے طرف نکل گیا تو کافیروں نے کہا اب لڑنے کی کیا ضرورت ہے لڑنے کی کیا ضرورت ہے ہمارا مقصد تو ہل ہو گیا ہمارا کافیرہ ساز و سامان کے ساتھ ہتھیاروں کے ساتھ مکہ پہنچ گیا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ لڑائی ضرور ہوگی اور وہاں شیطان کو بھیج دیا شیطان آیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ شیطان سوراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا ایک بوڑھا بن کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بات کو وہاں نقل فرمایا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكْنُ يَوْمَ مِّنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِيَتَانِ نَكَسَ عَلَا قِوَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيْغٌ مِّنْكُمْ مِّنِّي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابُ یہ شیطان سوراقہ ابن مالک کی شکل میں ایک بوڑھے کی شکل میں آیا بوڑھے کے روپ میں آیا بحروب بدل کر آیا اور اس نے کہا کہ آج تم ہی لوگ غالب ہو جاؤ گے تمہاری تعداد تمہارے اسلحے آج مسلمان تم سے جیت نہیں سکتے تم ہی غالب رہو گے لَا غَالِبَ لَكُمْ لِيَوْمَ مِّنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ اور میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے پڑوس ہی میں ہوں بازو ہی میں ہوں اس نے اکسایا اور یہ لوگ لڑنے پر آمادہ ہو گئے تو شیطان کے اکسانے پر وَإِذَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ آمَا لَهُمُ شیطان نے ان کے عملوں کو خوبصورت بنا دیا اور وہ لڑنے پر آمادہ ہو گئے اور مسلمانوں کو لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آمادہ کیا ہے کیوں؟ کہ ہتھیار اگرچہ پہنچ گئے مکہ لیکن ہتھیار اٹھانے والے بازووں کو کار دیا جائے ہتھیار سے کیا ہوتا ہے؟ ہتھیار اٹھانے والے بازو ہی کار دیا جائیں اس لیے کہ مکہ کے سارے بہادر تھی نہیں جمع ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف دیکھا فرمایا آج مکہ نے اپنے کلیجے کے دکڑوں کو باہر نکال دیا ایسے چیدہ چیدہ لوگ آئے ہوئے تھے بڑے بڑے بہادر آئے تھے جو اپنی حصال آپ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کے سب پہچانتے تھے آپ کے گاؤں ہی کی تھے آپ کے شہر ہی کی تھے آپ نے فرمایا آج مکہ نے اپنے کلیجے کے دکڑوں کو باہر نکال دیا سارے بہادروں ہی جب آتے تھے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر یہ ضروری قرار دیا کہ وہ جنگ کرے بے سرو سامانی کا جہاں تک معاملہ ہے ہم فرشتوں کے ذریعے مدد کرنے والے ہیں لیکن لڑائی ضرور ہوگی اگرچہ ہتھیار ان کے مقام پر پہنچ گیا لیکن ہتھیار اس وقت کام آئیں گے جب اٹھانے والے بازو موجود رہے اٹھانے والے بازو کو یہی کار دو تاکہ ہی کوئی بازو ہتھیار اٹھانے کے لائے ہتھیار پہنچ گیا اور جب لڑائی شروع ہوئی جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو اپنے ایڑیوں کے پل پھیرا کون یہ شیطان اور کہا انی بریوں منکو اس کا کام یہی ہے چرجہ بیٹا سولی پر اور اس کے پل بھاگ لیتا مازل اور ہر بار ہی بولتا ہے انی خاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں بولتا ہے کون شیطان جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو نکس آلاکی بھائی تو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹا بھاگنے لگا کہا چچا کہاں جا رہے ہو کہا میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو انی ارامالاتر فریشتوں کو دیکھ رہا تھا نا اس لئے کہ تو فریشتوں کے درمیان ہی تھا ہو فریشتوں کے درمیان ہی تھا نا آسمان میں کہا انی ارامالاترون میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو مجھے بھاگنے تو رہا تمہارا معاملہ میں تم لوگوں سے بری ہوں ایسے گناہ کروا دیتا ہے کہتا ہے انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کتنا بدماشا نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا سارے کے سارے بازو کار دیئے گئے ستر بڑے بہادر مارے گئے بقیہ قیدی بنا کر کے مکہ لائے گئے اللہ قیدیوں کے ساتھ بھی کیسا سلوک آج ایک فاتح قوم مفتوح قوم کے ساتھ کیا کرتی ہے دنیا جانتی ہے ہر ظلم اس کے اوپر روہ رکھا جاتا ہے لیکن یہ ستر قیدی جو قیدی بنا کر کے وہاں لائے گئے ان میں آپ کے چچا ابباس بھی تھے کسی نے ذرا زور سے رسی بانتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حجرے سے باہر نکلتے بار بار اندر جاتے اور جو نگرانی کے لئے صحابے قرآن مقرر تھے انہوں نے نبی کی بیچینی دیکھی تو آگے بڑھ کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کچھ بیچین دکھائی دیتے کہا کہ مجھے ابباس کی کراح سونے نہیں دے رہی ہے ذرا ان کی مشکے ڈھیلی کر دو بندھنڈ ڈھیلے کر دو یہ ہے قیدیوں کے ساتھ رحم کا معاملہ قیدیوں کے ساتھ رحم کا معاملہ اور قیدیوں کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کیا جاتے ہیں اسلام یہاں تو ہر ظلم روہ رکھا جاتے ہیں فاتح قوم مفتوق قوم کے ساتھ کیا کیا ظلم کرتے ہیں ہر ظلم روہ رکھتے ہیں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابباس کی کراحیں سن کر نید آپ کو نہیں آ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں تو ان کا بندھن ڈھیلی ان کی جو یہ بندھن ہے وہ ڈھیلی کر دو مجھے نید نہیں آ رہی ہے ان کی کراحوں کو جس اس لڑائی میں ایک صحابی ہے حضرت عمیر بن حمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو تیرہ مسلمانوں کو لڑنے کے لیے آمادہ فرمانے کے لیے فرمایا بڑھو جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے عمیر بن حمام ادھر سے گزر رہے تھے کہا یا رسول اللہ جنت اتنی بڑی ہے کہا کہ ہاں اتنی بڑی ہے کہا کہ بخ بخ کیا بات ہے کیا بات ہے اے اللہ کے رسول اگر آپ مجھے جنت کی بشارت دیں تو میں لڑتا ہوں کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں کہتے ہیں کہ انہوں نے فوراں نیام توڑ ڈالی نیام توڑ کر کے پھیک دی تلوار نکالی خجوریں کھاتے ہوئے آگے بڑھے کہنے لگے خجور جب تک کھاؤں گا تب تک تو جنت پہنچنے میں دیری ہو جائی خجوریں پھیک دی اور اس کے بعد بیچ صف پہ کھز گئے اور شہادت سے ہم کنار ہوئے یہ حضرت عمیر بن حمام ہیں جن کے بارے میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلیاں مجھایا کرتے تھے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے نہ کوئی نماز پڑھی نہ زکاة دی نہ روزہ رکھا نہ حج کیا کوئی عمل نہیں کیا اور جنت میں پہنچ گئے یہ وہی ہیں حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی اس کے بعد اللہ تعالی نے لڑنے کا انداز بتایا ہے لڑنے کے طریقے بتائیں فرمایا 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 گیا کہ جب تم کسی لشکر سے ملو تو پہلے یا ایوہ اللہ دین آمنو اذا لقیتن فیتن فس بوتو تو ثابت قدم رہو ثابت قدمی ایک ہے اور ایک ہے دل کا ثابت قدم ہونا اور ایک ہے قدم کا ثابت رہنا تو قدم اس وقت تک ثابت نہیں رہ سکتا جب تک یہ آدمی کا دل ثابت نہ ہو گویا فس بوتو میں تمہارا دل بھی ثابت رہنا چاہیے اور تمہارے قدم بھی ثابت رہنے چاہیے تمہارا دن بھی جمع ہوا ہو اور تمہارے پیر بھی جمع ہوئے ہو ایک تو ثابت قدمی ضروری ہے اور درمیان میں وَاسْقُرُ اللَّهَ كَفِيرًا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قصرہ سے ذکر کرو دو تیسرے جنگ کے دوران بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں ڈیسپلن بتائیے کہ کمانڈر انچیف کی مکمل اطاعت کی جائے وَاسْقُرُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ تین باتیں اس کے بعد یہ فرمایا گا وَلَا تَنَازَوْا آپس میں اختلاف مت کرو پھر اختلاف کے دو نقصانات بتائے گے کہ اگر اختلاف کرو گے تو دو نقصانات فَتَفْشَلُوا وَتَدْحَبَرِحُكُمْ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یعنی دشمن کے نگاہوں میں حقیر ہو جاؤ گے اور فَتَفْشَلُوا ذاتی طور پر بھی کمزور ہو جاؤ گے اس لیے کہ آپس میں اختلاف کرو گے تو ذاتی طور پر کمزور ہو جاؤ گے دیکھو سارے مسلمان ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے تقویت ملتی ہے اکیلا روزہ رہے آدمی کتنی تقلیف ہوتی ہے اس کو گویا سارے بھائی ایک ساتھ ایک نیک کام کر رہے ہوں تو ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی نیکی سے فائدہ پہنچتا ہے اسی طرح جنگ میں ایک فوجی کو دوسرے فوجی سے تقویت ملتی ہے لہذا اگر آپس میں اختلاف نہیں کرو گے تو تمہاری طاقت بند ہی رہ گیا آپس میں اختلاف کرو گے تو تمہاری ایک تو ہوا اکھڑ جائے گی دشمنٹ کی نگاہوں میں حقیر ہو جاؤ گے دوسرے ذاتی طور پر کمزور ہو جاؤ گے اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ اختلاف نہ ہو اس کے لئے لسہ کیا وصبرو سبر کرو تو سبر ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو اختلاف سے روکتی ہے اس لئے کہ اختلاف کرنا جائز تو ہے مگر اپنی بات منوانا اپنی بات کسی کے سر پر لادنا یہ صحیح نہیں ہے آپ مشورہ دے سکتے ہیں مگر اپنا مشورہ کسی کے سر پر لاد نہیں سکتے تو اختلاف سے بچنے کے لئے ایک طریقہ بتایا گیا وصبرو سبر کرو اگر سبر کرو گے تو تمہارے درمیل اختلاف نہیں ہوگا اختلاف نہیں ہوگا تو ذاتی طور پر تو کمزور نہیں ہوگے اور دشمن کی نگاہوں میں حقیر نہیں ہوگے اور اس کے بعد یہ کہا گیا لڑائی کے اندر اخلاص ضروری ہے تمہارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے غرور نہیں ہونا چاہیے اپنی طاقت کے اوپر اپنی قوت کے اوپر اپنی تعداد کے اوپر اپنے اصلہوں کے اوپر جنگ جیتی جاتی ہے ایمان کی طاقت سے ہتھیار تو وسیلہ ہوتے ہیں تعداد تو وسیلہ ہوتی ہے اصل جنگ جاتی ہے ایمان کی قوت سے لہذا لڑنے کے اندر بھی تمہارے اندر اخلاص ضروری ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَلَوْ تَرَلْ اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةُ يَزْرِبُونَ اَوْجُوْهُمْ وَعْدْبَارَهُمْ کاش آپ دیکھتے کہ جب فرشتے کافروں کو وفاد دیتے ہیں ان کی جان نکالتے ہیں تو اُن کے چہروں کے اوپر مارتے ہیں ان کی پیٹھوں کے اوپر مارتے ہیں تو ایک مطلب تو یہی ہے کہ فرشتے مارتے ہیں ان کے چہروں کے اوپر ایک مطلب امام رازی نے بتایا جو بہت پیارا مطلب ہے کہتے ہیں کہ جب مشرق کی جان نکالی جاتی ہے تو جب آگے دیکھتا ہے تو آگے اندھیرہ ہی اندھیرہ عمل نہیں ہے اس کے پاس آخرت کے لیے کوئی عمل ہی نہیں ہے اس کے پاس توشہ ہی نہیں ہے لہذا آگے اندھیرہ اور چونکہ دنیا سے اس کا دل لگا ہوا تب دنیا چھوٹ رہی ہے تو دنیا چھوڑنے کا صدمہ دنیا چھوڑنے کا صدمہ اور جب آخرت کی طرح نظر کرتا ہے تو اس طرف ہی اندھیرہ ہی اندھیرہ تاریخ ہی تاریخ ہی یہ ہے چہرے کے اوپر مارنا اور پیٹھ کے اوپر مارنا چہرہ آخرت کی طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ پیٹھ دنیا کی طرف لیکن دنیا چھوٹ رہی ہے جس سے اس کا دل لگا ہوا تھا تو دو دو صدمے اس سے مراد ہیں جس کو تعبیر کیا گیا کہ فرشتے ان کے چہروں کے اوپر مارتے ہیں ان کے پیٹھوں کے اوپر مارتے ہیں اس کے بعد قوموں کے عروج و زوال کا قانون اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ کہ کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عروج کا بتا کرتا ہے اور کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پستی کے تحت السرہ میں کیسے ڈالتا ہے بتایا گیا ذالکہ بھی ان اللہ لم یک مغیر النعمتا انا محالا قوم حتی یغیر ما بی انفسی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو جو نعمتیں عطا کرتا ہے ان نعمتوں کی وہ شکر گزاری کرتے ہیں ناشکری نہیں کرتے لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے بحالفاظ دیگر جب تک انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے حالت نہیں بدلتا کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا جب تک انسان خود اپنی حالت کے بدلنے کا علاقہ نہ کرے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک احسان مومنوں کے اوپر جتایا ہے اور ایک احسان خود نبی کے اوپر جتایا ہے کیا کی اے میرے رسول ایک احسان میرا تمہارے اوپر یہ ہے کہ ایسے مومنوں کو تمہارے ارد گرد لاکر کھڑا کر دیا ایسے لوگ ہی مال لائے جہوں نے آپ کی تائید کی جان دے کر آپ کے مشن کو آبے بڑھایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ذریعے احسان جتا ہے نبی پر اور نبی کے ذریعے احسان جتا ہے مومنوں پر کہ نبی نے آ کر کے تمہاری برسوں کے دشمنی ختم کر دی اور تمہاری غریبی تمہاری افلاس اور اسی طریقے سے دنیا تمہیں نہیں جانتی تھی پورے دنیا اللہ تعالیٰ نے اس رسول کے ذریعے تمہارے حوالے کر دی تو مومنوں کے ذریعے احسان جتایا نبی پر اور نبی کے ذریعے احسان جتایا مومنوں کے اوپر اور اس کے بعد بتایا گیا کہ لڑائی اسلام میں دو ہی وجہوں سے جائز ہے اپنے مفاد کے لئے لڑائی ملک حاصل کرنے کے لئے لڑائی یہ اسلام میں درست نہیں ہے لڑائی دو ہی وجہوں سے جائز ہے ایک تو یہ کہ کسی کو اوپر ظلم ہو رہا ہو تو ظلم کو ختم کرنے کے لئے لڑائی ضروری ہے اور دوسرے کوئی اسلام کے قانون پر چلنے سے لئے روکے اسلام پر چلنے ہی نہ دے نماز پڑھنے سے روکے روزہ رکھنے سے روکے اسلامی شرائع کے اوپر عمل کرنے سے روکے تب ہی لڑائی ضروری ہو جاتی ہے ان دو وجہوں کے علاوہ جنگ درست نہیں ہے ان دو وجوہات کی بنا پر جنگ کی اجازت ہے اس کے بعد اللہ تبارک تعالی نے یہ فرمایا کہ اگر مخالف صلح کرنے پر آمادہ ہو جائے تو صلح کی طرف جھگ جاؤ اگر یہ صلح کی طرف مائل ہو تو صلح کر لو اس کے بعد سورہ توبہ ہے آپ دیکھیں کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ ہے تو سورہ توبہ کے شروع میں سورہ بارات کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے اس کی کئی وجہیں ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ عرب میں جب کسی معاہدے کو منسوخ کیا جاتا تھا کوئی معاہدہ لکھا گیا اب اس معاہدے کو منسوخ کیا جاتا ہے تو کسی معاہدے کو جب منسوخ کیا جاتا تھا تو معاہدے کے شروع میں اللہ کا نام نے لکھا جاتا تھا چونکہ سورہ بارات کے اندر معاہدے کے منسوخی ہے ہوا کیا تھا سن چھے ہجری کے اندر جب صلح حدیبیہ ہوئی ہم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اب وہاں ایک خوبصورت سے مجد بنی ہوئی اور اس کے بازوں میں ایک بقالہ ہے اور میرا خیال ہے کہ سو قدم کے فاصلے پر جاؤ تو وہاں سے حدود حرم شروع ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی روک دیا گیا اور آپ کے پندرہ سو صحابہ اکرام کو کہا گیا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے آپ حرم کے حدود میں داخل ہو سکتے ہیں بلکل سو قدم کے فاصلے سے پہلے ہی روک دیا گیا میں نے اس مجد میں نماز پڑھی ہے ہدیبیہ کے مقام پر جو مجد ہے میں نے اس مجد میں نماز پڑھی ہے اور بازوں میں ایک بقالہ ہے تو اور یہ پیچھے وادیہ اسفان ہے وادیہ فاطمہ سبببول کے درخت وغیرہ تو وہاں سے سو قدم کے فاصلے پر حدود حرم یہی روک دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ اکرام کہا کہ آپ حدود حرم میں داخل ہو سکتے بیرام صلاح ہوئی اب صلاح ہونے کے بعد کہ دس سال ہم میں اور تم میں جنگ نہیں ہوگی جنگ بندی رہے گی صلاح کی ایک شکریہ تھی جب صلاح مکمل ہو گئی تو دو قبیلے تھے قبیلے بنو بکر اور قبیل خوزہ قبیل خوزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہوگے مسلمانوں کے اور بنو بکر حلیف ہوگے قریش کے ہوا یہ کہ بنو خوزہ کے اوپر بنو بکر جو حلیف تھے مشرقین کے انہوں نے بنو خوزہ کے اوپر حملہ کر دیا جو مسلمانوں کے حلیف تھے اور ہتھیار سپلائی کیا قریش نے اس طرح بنو خوزہ کو حدود حرم میں ان لوگوں نے دوڑا دوڑا کر قتل کیا چالیس آدمی مشکل سے بچے روتے ہوئے مدینہ پہنچے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے حلیف ہیں ہمارے ساتھ بنو بکر نے ایسا کیا اور قریش نے باقعدہ ان کا ساتھ دیا ہے اندر اندر ہتھیار سپلائی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہزار صحابہ کرام کو تیار کیا اور سن آٹھ ہیجر کے اندر حملہ بول دیا اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مکہ کی باق دور آگئی تو ان لوگوں نے دو سال کے بعد ہی ایسا کیا تھا سلا نامے میں کیا دیکھا تھا دس سال کا جنگ نہیں ہوگی جنگ کی افتدار کس نے کی بنو بکر نے اور قریش نے ان کا ساتھ دیا دو سال کے بعد ہی یہ معاہدہ خود انہوں نے منصوب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ برات اتری جس میں معاہدے کی منصوبی کا اعلان تھا اور عرب کے طریقے کے مطابق جب معاہدے کو منصوب کیا جاتا تھا اس کے شروع میں اللہ کا نام نے لکھا جاتا تھا لہذا چونکہ یہ معاہدے کی منصوبی کا اعلان تھا لہذا سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی بھی عرب کے دستور کے مطابق ایک وجہ تو یہ ہے دوسرے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امان ہے اس لیے کہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے اور یہاں امان کو ختم کر دیا گیا زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جانا درست نہیں تھا لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا اور ایک اور توجیح کی گئی ہے کہ قرآن جب اترا تو ہر ایک سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا لیکن اس سورہ کے شروع میں نہیں تھا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن جیسا اترا تھا ویسے ہی موجود ہے سور پرات کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھا نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن جو کٹوں بغیر تحریف اور تبدل کے ویسے ہی کا ویسا موجود بسم اللہ سور طوبہ کے شروع میں نہ لکھے جانے کی یہ وجوہت مفصلین نے بیان فرمائی اس کے بعد ایک شبہ کا جواب دے دوں عام طور پر غیر مسلمین یہ سمجھتے ہیں اور انہوں نے سورہ توبہ کی ایک آیت کو بنیاد بنا کر کے مسلمانوں کے اوپر ٹیراریزم کا عظم لگایا ہے کہ خود قرآن کے اندر ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ وہاں پگڑ کر کے مار دو اصل میں یہ سیاق سے کات کر کے بات کہی جا رہی ہے پوری بات نہیں ہے یہ عادی بات ہے اللہ نے فرمایا یہ دنیا کے سارے غیر مسلموں کے لئے نہیں ہے یہ خاص لوگوں کے لئے تھا جن لوگوں نے معاہدہ توڑا تھا خاص لوگوں کے لئے تھا اور خاص مہینے میں تھا جب حرام مہینے گزر جائیں اس کے بعد ایسا اس کا مطلب خاص لوگوں کے لئے یہ حکم تھا اور خاص وجہ سے تھا کیونکہ انہیں نے معاہدہ توڑ دیا تھا اور خاص وقت میں تھا حرام مہینے گزر جانے کے بعد اور خاص جگہ پر تھا یعنی مکہ کے لئے اب اس آیت کریمہ سے استدلال کرنا کہ مسلمانوں کی جو کتاب ہے جس کو یہ قرآن کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ نے نازل کیا ہے یہ تو ذات پات کی بات کرتی ہے یہ تو فتنوں کو ہوا دیتی ہے اور فتنوں کو اس طرح ہوا دیتی ہے کہ غیر مسلموں کو جو مسلمان نہ ہوں ان کو جہاں پاؤ قتل کرو در حقیقت قرآن حکم اس کی اجازت نہیں دیتا اس لیے کہ یہ خاص لوگوں کے بارے میں یہ حکمہ جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اس لیے کہ دوسری آیت کے اندر جو اس کے بعد ہے اس بات کی بزاعت اگر جنگ کے موسم میں جنگ کی فضا ہو اور کوئی غیر مسلم تم سے پناہ چاہے تو اس کو پناہ دیتو اور جب امن و امان ہو جائے تو اس کو امن کے لئے پہنچا دیتو یہ دیکھیں اب اگر جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو اگر ایسا حکم ہوتا تو پھر اس آیت کریمہ کہہ کیا مطلب ہے جو اس کے بعد ہی ہے کہ وَئِنْ اَحَدُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَارَكَ فَاجِرُهُ جب کوئی مشرق تم سے جنگ کے حالات میں پناہ طلب کرے تو تم اس کو پناہ دے دو اور کسی طریقے سے اس کو امن قیم پہ پہنچا دو اس کو امن قیم پہ پہنچا دو لہذا جن لوگوں نے ایسی بات کہی ہے انہوں نے قرآن حکیم کو سمجھا ہی نہیں در حقیقت قرآن حکیم کا پیغام ہے پیس امن شانتی وہ جھگڑے لڑائی کی بات ہی نہیں کرتا ہے جھگڑے لڑائی کی بات میں نے کہا کہ دو بجوں سے اور وہ تو انسان کا بنیادی حق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس بات کی بقیہ اسلام امن اور شانتی کی بات کرتا ہے فتنوں کو ہوا دیتا ہے یہ قرآن حکیم کو پر الزام ہے اس کے بعد ایک بات کہی گئی یا ایواللذین آمنوا انہ کفیرم من الاحبار والرہبان لیاکلون اموار ناس بالباقی ویسدون عن سبیل اللہ واللذین اکنیزون الزاب والفضط ولا انفقونا فی سبیل اللہ فوشیرون بیعدابننی یومی احمع علیہ فی نار جہنم فرمایا گیا کہ عیسائیوں کے مولوی اور عیسائیوں کے پادری عیسائیوں کے جو صوفیہ ہیں ان دونوں نے لوگوں کا مال حلال طریقے سے کھانے کا وطیرہ بنا رکھا ہے یہودیوں کے علماء غلط فتوے دے لے کر کے مال حاصل کر دے تھے صوفیہ نے بھی یہی طریقہ ایجاد کر رکھا تھا آج دیکھو کتنے ملہ کتنے مولوی ہیں جنہوں نے لوگوں کو پیری مریدی کے جان میں خسا رکھا ہے کتنے ہیں جنہوں نے نظر و نیاز کا ڈھونگ رکھا ہے تاکہ ان کے حلوے ماتے سیدھے ہوں کچھ لوگوں نے تاویز گنڈوں کی دکانیں کھول رکھی ہیں تاکہ اس طریقے سے ان کا کاروبار چلتا رہے ہیں آپ غور سے دیکھیں یہ درگاہوں کی جو مجادری ہے درگاہوں کی جو سرپرستی ہے اس کا بنیادی سبب چڑھاوے ہیں اگر چڑھاوے بند ہو جائے کوئی مان جائے جائے کوئی مان رہے گا ہی نہیں گوھر کرنے سے یہ پتا چلا کہ سارے کھڑات کے پیچھے صرف اور صرف معاش ہے ناکیمات صرف معاش ہے پیسے ملنے چاہیے پیڑ بھرنا چاہیے آخرت اس کے پیشے نظر نہیں آخرت اس کے پیشے نظر نہیں تو وہی طریقہ جو یہودی علماء اور یہودی رہبان نے اختیار کر رکھا تھا وہی اس امت مسلمہ کے مولویوں نے اختیار کر رکھا ہے دکانیں کھلی ہوئی ہیں کسی کو پیری مریدی کے جال میں بھزا رکھا ہے کسی کو گنڈے دادیدوں کے جال میں بھزا رکھا ہے ٹونے ٹوٹکوں سے ڈرا کر کے انہوں نے ان کو اپنے جال میں بھزا رکھا ہے ترہ ترہ کسے کھڑا گھرچا کر کے ان لوگوں نے لوگوں کو اپنے دام فریب میں بھزا رکھا ہے تاکہ ان کا پیٹ چلتا رہے ان کے حل میں مادے سیدھے ہوتے رہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ حنین کا تذکرہ فرمایا بارہ ہزار مسلمان تھے فتح مکہ کے سترہ یا اٹھرہ دن بعد اگر میرا حفظہ غلط ہی نہیں کر رہا تو اٹھرہ یا انہیس دن کے بعد فتح مکہ کے اٹھرہ یا انہیس دن کے بعد تمام عرب کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دی مگر حنین کے لوگوں نے ہتھیار نہیں ڈالے اور اتنے قدرانداز تھے تیر انداز تھے انہیں اپنی قدراندازی کے اوپر حدیر اندازی کو پر افتح کرتا کہا کہ تمام لوگوں نے ہتھیار ڈال دیا ڈال دیا ہم لوگ ہتھیار ڈالنے والے نہیں ہم مسلمانوں نے بارہ آگار کی تعداد میں ان کے اوپر حملہ کیا بخاری شریف کی روایت ہے کہ مسلمانوں کو اوپر سے نیچے اترنا تھا فراس نشیب میں اور جیسے ہی وہ اوپر سے نیچے وادی میں اترے اس طرح ان کے اوپر تیر پرسائے گئے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے مسلمانوں کا بارہ ہزار کا لشکر پوری ہی دیر کے اندر بھاگ پڑا کھوڑوں کو روک رہے گوڑے روک نہیں رہے بارہ ہزار کا لشکر بھاگ پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہرے تنہا ہے اور وہ بھی صفیت خجر پر زبا رہا ہے آپ کے قریب حضرت ابوبکر حضرت ابباس ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ نے دیکھا کہ بارہ ہزار کا لشکر بھاگ پڑا ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ فوجیں بھاگ گئی ہوں کمانڈر انچیف میدان میں جمع ہو یہ دنیا نے پہلا نظارہ دیکھا ہوگا کہ فوجیں بھاگ گئی ہیں کمانڈر انچیف اکیلا میدان میں ڈٹا ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہے میں نبی ہوں میں کوئی جھوٹا نبی ہوں میں عبد المتلی کا بیٹا ہوں ہمارا نبی جو تھا کتنا بہادر نبی ہے فوجیں بھاگ گئی ہیں کمانڈر انچیف میدان میں ڈٹا ہوا ہے اور کہا اگرچہ بارہ ہزار کا لشکر بھاگ پڑا ہے محمد اکیلا پورا لشکر سے لڑے گا یہ ہمارا نبی میں نبی ہوں میں جھوٹا نبی نہیں ہوں میں عبد المتلی کا بیٹا ہوں یہ ہے ہمارا نبی دروش پڑھنا تیکھ بارے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کمان صلی علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انک حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کمان بارک تعالی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انک حمید و مجید اب یہ بارہ آدھر کے جو لشکر بھاگ پڑا حضرت آپ پاس آواز دے رہے ہیں ارے نبی کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو تھوڑی دیر کے اندر تمام مسلمانوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کو کھومایا اور پھر میدان میں آئے اور جب جنگ شروع ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے فرمایا الان حمید و تیس اب تن نور گرم ہوا ہے و تیس بنے تن نور الان حمید و تیس اب تن نور گرم ہوا ہے اور انہیں والوں کو شکست ہوئی اور چھ ہزار آدم قیدی بنا کر لائے گئے اگر سیرت کا مطالعہ آپ نے کیا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قبیل ساتھ جس کے اندر آپ نے دودھ پیا تھا وہاں پہ بہت سار لوگ پکڑ کر کلائے گئے آپ کی رضائی بہن حضرت شہمہ بھی تشریف لائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ان کے لئے بچھا دی کہتا ہے اپنی قملی جس کے لئے نبی نے بچھا دی اس کا مقام جا ہوگا کہ میری بہن ہے رضائی بہن ہے آپ نے حضرت شہمہ کے لئے جو حلیمہ سادیہ کی بیٹی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے ان کو جب آپ نے دیکھا تو بڑی محبت سے ان کو قریب بلایا اور پھر اپنی چادر مبارک ان کے لئے بچھا دی کہا اس سے بہت دی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بہت تکلیف ہے میرے قبیلے کے لوگ جس قبیلے میں آپ نے دودھ دیا ہے لوگ پکڑے گئے ہیں انہیں چھوڑ دیجئے نبی عقیق صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ قبیلے ساتھ کے جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں سب کو چھوڑ دیا جائے گویا آپ کی رضائی بہن حظرت الشیمہ اپنے قبیلے والوں کے لئے بہت ہی بابرکت ساتھ سارے قبیلے والوں کا خون بخش دیا گیا بتائیے رضائی بہن سے اتنی محبت نبی عقیق صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے بھائیوں کو اپنی بہنوں سے کتنی محبت کرنی چاہیے سیرت کے اس پردو کو نگاہ دے رکھیں بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی بہنوں سے بہت محبت کریں نبی عقیق صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن شیمہ سے اتنی محبت کر رہے ہیں آپ نے ان کے لئے اپنی کملی بچھا دی کتنی خوش نظیب عورت ہے نبی جن کے لئے اپنی چادر بچھا دیں چادر اتار کر کے بچھا دیں اور وہ عورت آپ کی چادر کے اوپر بیٹھے بتائیے اس عورت کا کیا مقام ہے بہن کی عزت سکھائی ہے نبی نے کہ ایک مسلمان نوجوان کو اپنی بہن سے کس طرح پیش آنا چاہیے ایک نوجوان کو اپنی بہن سے کتنی محبت کرنی چاہیے اور یہ کب ہوا لشکر کیسے مڑا اللہ نے فرمایا اللہ تعالی نے فرشتوں کو نازل فرما دیا انہوں نے موڑ دیا ان کے لشکر کہا جا رہے ہو اس طرح پاؤ جہاں رسول ہے اور اللہ تعالی نے رسول کے دل میں سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کے دل میں سکینت نازل فرمائی ثم انزل اللہ سکینته علی رسولہ وعالی المؤمنین وانزل جنود اللم تروہ اور ایسے لشکر کو بھیجا جیسے تم نہیں دیکھ پا رہے تھے فرشتوں کو اللہ نے نازل فرمایا اس طریقے سے چھ ہزار لوگ پکڑے گئے قیدی بنا لئے گئے قبیل ساتھ کبھی کچھ لوگ تھے وہ آپ کی رضائی بہن کی ترخواست پر چھوڑ دیئے گئے اس کے بعد زکاة کا بیان ہے کہ زکاة فرض ہے سنت نہیں ہے فرض ہے یہ فرض ہے جو آدمی صاحب استطاعت ہو ساڑھے سات طولہ سونا چاہے زیورات کی شکل میں ہو چاہیئنٹ کی شکل میں ہو ساڑھے سات طولہ سونا یعنی پچاسی گرام سونا پچاسی گرام سونا اگر ہو تو اس کی قیمت لگا کر کے ڈھائی پرسنٹ کی حصاب سے نکال دیا جائے ساڑھے باون طولہ چاندی نو سو پنچانوے گرام نو سو پنچانوے گرام چاندی ساڑھے باون طولہ اگر اتنا ہے کسی کے پاس تو اس کی قیمت لگا کر ڈھائی پرسنٹ کی حصاب سے نکال دیا کسی کی کھیتی میں کاٹتے وقت ساڑھے سات سو کلو نکلا ہے ساڑھے سات سو کلو اناج ہوا ہے کھیتی میں تو اگر بارانی ہے تو بیس من میں دو من اور اگر ٹیوبیل وغیرہ سے سینچا ہے پیسہ دے کر کے پانی لگایا ہے تو بیس من میں ایک من اش اور نش پہ اش اسباب تجارت میں جس سامان کے اوپر سال گزر گیا ہو دکان میں دیکھ لے اور اندادے کے اعتبار سے دکان کے پورے سامان کی زکاة نکال دے پلوٹس جو بکنے کے لیے خریدے گئے ہیں ہر سال اس کی جو موجودہ قیمت لگا کر اس کی زکاة نکال دی جائے ہیں لوگ پلوٹوں کی قیمت میں نکال دے ہیں اگر کسی پلوٹ کے اوپر سال گزر گیا ہو تو اس پلوٹ کی قیمت لگائی جائے اور موجودہ قیمت کو پیشے نظر رکھ کر کے ڈھائی پرسنٹ کے حساب سے اس پلوٹ کی زکاة نکال دی ہے زکاة کہاں سرچ کی جائے اس کے آٹھ مددات بتائے گئے بتائے گئے مسکین کام کرتا ہو مگر پورا نہ پڑتا ہو مزدوری ملتی ہے سو روپے خرچہ ڈیڑھ سو روپے گا یہ مسکین ہے زکاة کے مال کا مستقی و لا ملینہ لیں زکاة پر جو کام کرنے والے ہیں ان کو جیل میں جو بے گناہ بے قصور بند ہیں زکاة کے مال سے ان کی گردنیں چھوڑوائی جائیں قیدیوں کی رہائی کے لیے بھی زکاة کے مائزے سے کوشش کی جائے والغارمین کوئی آدمی بہت زیادہ مقروض ہو گیا پریشان ہے قرصے زکاة کے مال سے اس کے مدد کی جائے والمولفت قلوب وہ نو مسلم جو اسلام لے آیا ہے تو اس کو بھی زکاة کے مال سے دیا جائے تاکہ وہ اسلام کے اصولوں پر پکا ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ پلٹ جائے کوبری کی طرف معاش سے پریشان ہو کر گئے لہذا نو مسلموں کو بھی جو مولفت قلوب ہیں ان کو دیا جائے وہ اپنی سبیل اور مسافر کوئی مسافر آ گیا کہا جو میرے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے مقام تک جانے کے لئے تو زکاة کے مال سے اس کی مدد کی جائے ایک اور رہ گیا فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ کے مدد کے اندر اسات دی گئی ہے ہر رفاہ عام کام کے لئے اس مدد کو استعمال کیا جا سکتا ہے رفاہ عام کا کوئی بھی کام ہو کتاب اعلانہ اور اسی طریقے سے محلے میں کوئی پرابلم ہے اس پرابلم کو دور کرنا یعنی مفسرین نے فی سبیل اللہ کے مدد کے اندر اسات فرمائی ہے یعنی مسلمانوں کے رفاہ عام کے لئے فلاہ و بہبود کے لئے جو بھی کام آپ کر سکتے ہیں آپ کریں یہ آٹھ مدد ہے زکاة کے اور زکاة دینا فرض ہے سنت نہیں ہے فرض ہے نکالنا ضروری ہے ورنہ اگر آدمی نہیں نکالتا سال گزر جانے کے بعد تو اس کا مال تباہ ہو جاتا ہے نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس مال کی زکاة نہ نکالی جائے وہ مال تباہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے واقعی سے دیکھیں کتنا اچھا استدلال آپ کے سامنے آتا ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ جب عبداللہ علیہ عبی رئیس المنافقی منافقوں کا سردار گروہ گھنٹال یہ جب مر گیا تو ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ یہ صحابی تھے کہا کہ اللہ کے رسول میرا باپ مر گیا ہے تو آپ سے ایک طرف خاصل ہے کہا کہ بولو کہا کہ آپ اپنا کرتہ مبارک دے دیں کہا کہ کئے کے لئے بولے کفن دینے کے لئے آپ کے کرتے میں ہم اس کو کفن دینا چاہتے ہیں کہا ٹھیک ہے یہ کیوں آپ نے کیا ایسا ایک بات یاد آئی تھی نبی حقیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جنگ کے قیدی جو پکڑ کر لائے گئے تھے بدر کے ان میں کسی کا کپڑا حضرت عباس کو نہیں آتا تھا عباس کا ڈیل ڈول بہت زبردست آپ کے چچا تھا کسی کا کپڑا آتا ہی نہیں تھا چھوٹا ہو جاتا تھا تو پتہ نہیں کس موڈ میں تھا عبداللہ ابن عبی اس نے اپنا کرتے اتار کر دے جا یہ کرتہ حضرت عباس کو بلگل فٹ آ گیا تھا نبی حقیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تھا اور آپ نے سوچا یہ وقت ہے کہ احسان اتار دیا جائے اس منافق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک ان کو دے دیا پھر کہا یا رسول اللہ ایک اور درخواست ہے کہا کہ بولئے کہا کہ چل کر کے نماز جنادہ پڑھا دیجئے چلتا ہوں چلتا ہوں اب آپ آئے نماز جناتہ پڑھانے کے لئے جیسے آگے بڑے حضرت عمر نے آپ کا کرتا پکڑ لیا کہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں آپ منافق ہے وہ منافق کافر سے بھی بتر ہوتا ہے آپ اس کے نماز جناتہ کیسے پڑھائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما اللہ نے مجھے اختیار دیا استقفر لوں اولا تستقفلوں ان تستقفلوں سرعین مرتن فلن یففر اگر تم ان کے لئے استقفار کرو یا نہ کرو اگر ان کے لئے تم ستر مرتبہ بھی استقفار کرو تو اللہ بخشے گا نہیں تو اللہ کے رسول نے اس سے استقلال یہ کیا کہ ستر سے زیادہ مرتبہ اگر استقفار کروں گا تو شاید اللہ اس کو بخشے دے اپنے یہ استقلال کیا کہا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے مستر سے زائد بارس کی اس کے لئے استقفار کروں گا بہرحال آپ نے نماز جناتہ پڑھا دی آیت نازل ہوئی وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمَّا تَعَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوهُمْ فَاسِقُونَ اللہ تعالیٰ قرآن آیت نازل فرمائی کہ ایسے لوگوں کی نماز جناتہ نہ پڑھو وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمَّا تَعَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ ارے نماز جناتہ پڑھنے کی بات تو چھوڑو در گنار ان کی قبر کے اوپر کھڑے بھی مت ہوئیے دو باتیں معلوم ہوئی ایک تو نماز جناتہ نہ پڑھو دوسرے ان کی قبر پر نہ کھڑے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نماز جناتہ پڑھاتے اور جب دفن سے فارغ ہوتے تو آپ قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے وَقَفَ عَلَىٰ اور آپ فرماتے استغفروا لی اخیكم جتنے لوگ جناتے میں شریک ہوتے دفن میں ساتھ رہتے تو آپ فرماتے اپنے بھائی کے لئے استغفار کی دعا کرو وَسْأَلُوا لَهُ بِالتَّصْبِیت اس کے لئے ثابت قدمی کی دعا کرو فَإِنَّوَ الَعَنِي سَعَل اب قبر میں اس سے سوال کیا جانے والا ہے تو آپ نماز جناتہ پڑھاتے تھے ٹھوٹھہ رہتے تھے قبر کو منا کر دیا گیا وَلَا تُسَلِّي عَلَىٰ أَحْدِ مِنُمْ مَا تَعْبَدَمْ وَلَا تَكْمْ عَلَىٰ قَبْرِ ایسے لوگوں کی نماز جناتہ مت پڑھئے اور ان کی قبر پر بھی مت کڑے ہوئے کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور یہ فاسق ہیں موت آئین کے فسقی کے اوپر پتہ یہ چلا کہ جن کے موت فسقی کے اوپر ہو مثلا کسی آدمی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ روزے دار نہیں تھا روزہ نہیں رکھتا تھا کبھی کسی آدمی کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا تو بے نمازیوں کی نمازی جناتہ نہ پڑھی جائے چند لوگ جا کر پڑھ دیں باس اور رسوخ لوگ اچھے لوگ نماز جناتہ میں مت جائیں اسی طریقے سے ویسے بھی بے نمازی کی نماز جناتہوں پڑھنی نہیں چاہیے جو لوگ جا کر پڑھ دیں تو پڑھ دیں جیسے خودکشی کرنا حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ایک آدمی نے خودکشی کر لیے آپ سے نماز جناتہ کے لئے کہا گیا کہا کہ جاؤ اپنے بھائی کے اوپر نماز جناتہ پڑھنے میں نہیں جاتا اور آپ جب کوئی مرتا تو پوشتے کیا اس آدمی کو اوپر قرض تھا اگر کوئی بولتا کہ اللہ کے رسول اس کے اوپر قرض تھا یا مقروض مرایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جناتہ نہیں پڑھتے تھے کتنے لوگ جو قرض لے کر کھا جاتے ہیں لہذا جو آدمی قرض لے کر کھا گیا ہو مقروض ہو اس کی نماز جناتہ بھی باس رسوخ لوگ نہ پڑھیں مثلا مسجد کے متولیان ہیں یا معاشرے میں جن کا حصر رسوخ نیک لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں ایسے لوگ ان کی نماز جناتہ میں نہ جائیں مقروض اسی طریقے سے بے نمازی بے روزے دار اسلامی شریعت کے اوپر نہ چلنے والا ایسے لوگوں کی نماز جناتہ باس رسوخ لوگ نہ پڑھیں دوسرے لوگ جا کرے گا پڑھنے اچھا وجہ فسق وما تو وہاں فاسقون مرے تو فاسق ہو کر مرے یہ فسق وجہ ہے علک ہے ان کی نماز جناتہ نہ پڑھے جاری اور ولا تکمالا قبری سے ایک نکتہ اور ملا کہ کسی بھی غیر مسلم کے سٹیچو کے سامنے قبر کے سامنے عدبا اور تعظیما نہیں کھڑا ہونا چاہیے ولا تکمالا قبری یہاں تو قادروں کے مر جانے کے بعد لوگ ان کی قبر کے اوپر قرآن شریف پڑھ کر کے بخشتے ہیں حصال زواب کرتے ہیں یہ عالم مسلمانوں کا قبروں کے اوپر قرآن پڑھ کر کے حصال زواب کیا گیا ہے اور ایسے آدمی کے لئے قرآن حکیم کا حصال کیا گیا ہے جس نے قرآن کے اوپر ایمانی نہیں رکھا یہ عجیب و غریب بات ہے جو زندگی پر قرآن حکیم کا انکار کرتا رہا قرآن حکیم کے خلاف مشک جلاتا رہا مرنے کے بعد اسی کے حصال زواب کے لئے بھیم اللہ قرآن حکیم اس کی قبر کے اوپر پڑھ کر حصال زواب کر رہا ہے تو وَلَا تَقْمَ عَلَىٰ قَبْرِ ان کے قبر کے اوپر کھڑے بھی مت ہوئیے وَلَا تُسَلِّي عَلَىٰ حَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعْبَدَمْ وَلَا تَقْمَ عَلَىٰ قَبْرِ ایسے لوگوں کی نماز جنادہ مت پڑھئیے اور ایک نکتاور معلوم ہوا کہ وہ کافر ہی گیا جس آدمی کے پاس اپنا کوئی عمل نہ ہو اگر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آدمی توحید کے اوپر نہیں ہو ہم کے کرتے میں بھی لپیٹ دیا جائے تو وہ جنتی ہونے والا نہیں آج کہتے ہیں یہ موئے مبارک ہے یہ نالے مبارک ہے ارے بھئی نالے مبارک ہو یا موئے مبارک ہو آپ کے پاس اپنا اگر کوئی عمل نہیں ہے تو اس موئے مبارک سے اور نالے مبارک سے کچھ ہونے والا نہیں ہے دیکھئے اس منافق کے پاس اپنا کوئی عمل نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں لپیٹ دیا گیا تب ہی وہ جہنمی ہے کبھی جہنم زیر نکلے گئے تو اس کرتے کا کیا فائدہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا اگر آدمی توحید کے اوپر نہیں اٹھا ہے ایمان اور عمل کے اوپر نہیں اٹھا تو نال مبارک اور موہ مبارک کو چھوڑیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ بھی اگر لپیٹ دیا ہے اور یہاں کرتہ ہی نہیں کتنی باتیں آپ نے کی اس کی نماز جنادہ پڑھائی آپ نے اس کے لئے استغفار حضرت عبداللہ نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دفن میں بھی شریک ہوئیے نماز جنادہ پڑھ کر آپ چلے گئے تھے کہا کہ اللہ کے رسول آئیے نماز جنادہ پڑھ چکے اب دفن کے وقت بھی آپ کو رہنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے اور جب اس کو قبر میں اتارا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے موں کے اندر ڈالا بتائیے قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے موں میں ڈالا بتائیے تو جس کی نماز جنادہ نبی نے پڑھی جس کے لئے آپ نے استغفار کیا اور جس کے لئے اپنا کرتہ دیا جس کے موں میں قبر کے اندر آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا پکا کافر کبھی جہنم سے نکالے جانے والا نہیں بتائیے جس آدمی کے پاس توہید نہ ہو اپنا کوئی عمل نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ اور لعاب دہن کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تو یہ نال مبارک یہ موہ مبارک اور یہ تبرکات اور وہ تبرکات یہ سب کھڑا گئے ہیں ان کی کوئی اہمیت اسلام کے اندر نہیں ہے کاش مسلمان قرآن پڑھتا اور اپنے عقیدوں کو درست کر لیتا کیکہ وہ کدھر جا رہا ہے اور یہ ساری خرابیاں اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کہ جس طریقے سے پنڈیتوں نے ویدوں کو چھپا رکھا ہے اور عام لوگوں کو معلوم نہیں ہم نے قرآن اور حدیث کو چھپا رکھا ہے تاکہ ان کے حلوے ماتوں کے اندر کوئی فرق نہ آئے کتنی موٹی موٹی گردنیں پھرتی نہیں ہیں ہم لوگوں کو تو کھانا نہیں ہے ایک دو روٹی کے اندر ہم لوگ ہتیاں ڈال دیتے ہیں باقاعدہ مینو دیا جاتا ہے مینو دیا جاتا ہے تو پانچ مرغے وہ بھی کالے پکرے کا گوش پراتھا وہ بھی اصلی گھی میں گردن نہیں گھومتی ہے ہم لوگ کوئی دوبلے پتلے کہیں بھی بڑھے ہیں تو پتہ ہی نہیں لگتا ہے یہاں گردن نہیں گھومتی ہے تو اس تمام کھڑا دیتے پیچھے صرف اور صرف معاش ہے کہ پیٹ چلتا رہے حلبے مادے چل دے رہے شریعت کا کچھ بھی ہو اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے یہ تھا دسویں پارے کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے وآخر دامانہ الحمدللہ ربی اللہ